اعوذ باللہ من الشوطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اگرامی جناب امام علی نقیل صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تاریخ ہے اور انتہائی کرب و غم کی تاریخ ہے ہمارے ائمہ نے اپنے ہر دور میں مسائب کا سامنا کیا ہے مشکلات سے روبرو ہوئے ہیں مسئیبتوں پر صبر کیے ہیں بالخصوص ہمارے دسویں امام کے جن کے شہادت کا موقع ہے انہوں نے بچپن سے ہی مسئیبتوں کا سامنا کیا ہے باپ سے دور رہے ہیں خانوادے سے دور رہے ہیں اور ایک وقت ایسا آجتا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کے صرف گیارہ برس کی عمر میں بغداد آجاتے ہیں اور پھر آپ متعدد مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور کئی برس تک مدینہ میں رہتے ہیں اور اس دوران آپ کے اوپر رنج و مسائب و آلام اور آفات کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور آپ ہر مسئیبت پر رضا الہی کے مطابق صبر کرتے ہیں اور سارے حکمران نے آپ کے اوپر ظلم و جور کو جاری رکھا یہاں تک کہ آپ سن دو سو چوون ہجری میں ظالم و جابر متوکل بادشاہ جب اس دنیا سے گیا ہے تو اس کا بیٹا موتز باللہ ابن متوکل حاکم بنتا ہے جس نے اپنے باپ کی یوں تو اس کی باپ کی طرف سے کسی طریقے کی امام کے اوپر ظلم و ستم کی کوئی کمی نہ تھی لیکن اس نے اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے اس نے سن دو سو چوون ہجری تین رجب کو امام کو زہر کے ذریعے سے شہید کرا دیا اور یہ امام کے شہادت ظلمانہ شہادت کہ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو رابی کہتا ہے کہ جناب امام حسن عیسکری علیہ السلام آپ کے پدر بزرگوار آپ کے فرزند تشریف لائے اور آپ نے تمام میرہ سے انبیاء اور اثرار امامت جناب امام حسن عسکری کے حوالے کیا در حالہ کہ آپ اس وقت زہر سے بیچائیں تھے اور آپ اسی زہر کے اثر سے دنیا سے رخصت ہوئے اور جناب امام حسن عیسکری علیہ السلام نے آپ کی تجہیز و تکفین کی نمات جنازہ پڑھی اور اس غم کا اثر جناب امام عسکری علیہ السلام کے اوپر اس قدر ہوا کہ آپ نے گریبان کو چاک کیا اور شدت سے گریہ فرمایا کسی نے آپ کے اس گریبان چاک کرنے کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ نے گریبان چاک کیوں کیا تو امام نے فرمایا کہ حارون کے مرنے کے اوپر جناب موسیٰ نے ایسے ہی کیا تھا یعنی جس طریقے سے جناب حارون اس دنیا سے گئے تھے تو جناب موسیٰ نے اپنے گریبان کو چاک کیا تھا اسی طریقے سے جناب امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے گریبان کو فرد غم کی بنیاد پر چاک کر لیا اور آپ نے شدت سے گریہ گیا اور یہ گریبان چاک کرنا آپ نے سنت نبی قرار دیا اور یہ عمل آپ نے اس لیے بھی کیا تاکہ ظالم کو معلوم ہو جائے کہ کس نے جائے ہوئے امام کی شہادت اپنے ہاتھوں سے کرائی ہے یا امام کو کس نے زہر دیا ہے لیکن عزیزو مسائب ہر امام کے جاکاں ہیں دردناک ہیں اور صحیح معنوں میں رنج پہنچانے والے ہیں واقعی اگر انسان احساس کر لے کسی بھی امام کی شہادت اور ان کی مصیبت کو تو انسان کا قلیجہ پھٹ جائے سب کی مصیبتیں عظیم ہیں لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ مظلوم کربلا کے مصیبت سب سے زیادہ عظیم ہے سب نے اپنے باپ کو دفن کیا سب نے اپنے باپ کے جنازے کو تجہیز و تکفین کی سب نے اپنے باپ کے جنازے کی نماز ادا کی اور کسی بھی صورت میں کسی بھی امام کے نماز جنازے میں لوگوں نے شرکت کی لیکن ساری مصیبتیں مخصوص تھیں مظلوم کربلا امام حسین کے لیے کہ جہاں انہیں تین دن کی بھوک اور پیاس کی حالت میں مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا اور ان کے جنازے کو بے گوروں کا فن چھوڑ دیا گیا ان کے فرزن جناب امام زین اللہ عبدین علیہ السلام موجود ہیں لیکن توقع صلاح صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں لیدہ امام اپنے پیدر بزرگوار کے لاشے کو دفن نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اپنے پیدر بزرگوار کے لاشے کو بے گوروں کا فن چھوڑ کر کے نہ جانے کس صبر و ضبط کے ساتھ میدان کربلا سے رخصت ہوئے ہیں اور یہ ایسی مصیبت تھی کہ جس پر آپ روتے رہے ہیں اور باپ کی مظلومی پر ماتم کرتے رہے ہیں یہی وجہ ہے شاید کہ جب بھی کسی امام کے شہادت ہوئی ہے اور ان کے فرزن نے اپنے بابا کی تجیز و تقفین کی ہے نمات جنازہ آدھا کی ہے تو سب نے مظلومی کربلا کی شہادت پر آنسو بھایا ہے کہ ہم نے لاکھ مظلومی اور مصیبت میں صحیح لیکن اپنے باب کو دفن کر دیا لیکن حید جد جد امجد امام حسین علیہ السلام کی جن کا جنازہ بے گوروں کا فن پڑا رہا جن کو کوئی دفن کرنے والا نہ تھا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اننا للہ واننا الیہی راجعون رضن مقضائی و تسلیم لعمر